اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوالپاوٹ انجینئرنگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمپلنگ آف اینالوگ سیگنلز دیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈی ایس پی اور ایڈی سی کے بارے میں بتایا تھا کہ ایڈی سی کیا ہوتا ہے ایڈی سی کے تین بلوک ہوتے تھے سیمپلر، کوانٹائزر اور کوڈر تو اس کا بھی جو پہلا بلوک ہے سیمپلر ہم اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے کچھ ویڈیوز میں آگلی وہ کیا ہے سیمپلر کا بلوک بیسیکلی سیمپلنگ کرتا ہے اور کس کو سیمپل کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے انالوگ سیگنلز کو سیمپلنگ تو آج ہم وہی دیکھیں گے کہ سیمپلنگ آف انالوگ سیگنلز کیا ہوتا ہے سیمپلنگ کا مطلب کیا ہے سیمپلنگ مینز ریکارڈنگ دا ویلیوز آف ای سیگنل آفٹر ایکوال انٹرولز آف ٹائم جب میں اس وقت سیمپلنگ کا بلوک پڑھا رہا تھا تب بھی میں نے اوورویو دیا تھا کہ سیمپلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سیگنل کو جیسے میں نے ایک سائنو سیڈل سیگنل لیا تھا اس سیگنل کو ایکوال انٹرولز آف ٹائم کے بعد اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ ویلیو لے لیں سیگنل کی کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیگنل کیا ویلیو دے رہا ہے وہ جو سیگنل اب پریکنسٹرکٹ ہو جائے گا وہ سیمپل سیگنل ہو جائے گا جیسے آپ ڈسکریٹ سیگنل بھی کہتے ہیں وہی چیز یہ لکھی بھی ہے سیمپلنگ مینز ریکارڈنگ نا ویلیوز آف ای سیگنل آفٹر ایکوال انٹرولز آف ٹائم ٹھیک ہے اور آگے کیا لکھا ہے ٹائم انٹرول ٹی آفٹر ای بری سیمپل اس کوالڈ سیمپلنگ پیریاد اچھا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکوال انٹرولز آف ٹائم کے بعد ایک سیمپل لے لینا ہے وہ ایکوال انٹرول آف ٹائم کا جو ٹائم پیریاد ہے ٹی اس کو ہم کپٹل ٹی بولیں گے اور آگے ایک چیز اور لکھی بھی ہے اچھا ٹائم پیریاد کا جب آپ ریسی پروکل کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹائم پیریاد کا ریسی پروکل ہوتا ہے فریقنسی तो time period का अगर आप जिसको आप कहने time interval t after every sample is called sampling period इसको आप जब आपने sampling period का तो इसका recipe local क्या होगा जब यह sampling period है तो period का उलता frequency हुआ तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी sampling frequency 1 upon t 1 upon t is equal to fs is called the sampling rate or sampling frequency sampling frequency भी कहते है उसको जो के hertz में होती है अच्छा basically होता क्या है? आपके पास analog जो signal है जैसे यह होगा आपके पास x a of t अब dsp के अंदर हम x of t तो नहीं चलेंगे ना analog के लिए हम क्या चलेंगे उनको analog signal है? तो हम चलेंगे उसको x subscribe a of t x a of t और मैंने आपको यह signal बना दिया है तो क्या हो रहा है इसको इसको हमें sample करवाना है इसको हमें ऐसे sample करवाना है कैसे करवाएंगे? इसको time वाले axis है x a of t था यह x a of t को हमें x of n में बनाना है तो हम क्या करेंगे? t को small t को n into capital T से replace कर देंगे यह होता है na x a of t x of t یہاں پر t ہوتا ہے تو تم نے t کو n اور capital t سے replace کر دیا n into capital t where n is the discrete variable and t is the sampling period یہ جو آپ کی اوپر بات ہوئی ہے nt اب t کو nt سے replace کر دو اور اگر اور دل چاہ رہا ہے تو پھر t کو 1 upon fs سے replace کر دیں تو یہ ہو جائے گا n over fs sampling frequency اور n کے میں نے range بھی بتا دیئے کہ وہ minus infinite سے infinite تک ہے یہ اس range سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا signal ہے یہ والا signal یہ جتنی بھی range کا ہوگا وہی range sampling ہونے کے بعد بھی رہے گی ہم کیونکہ range تو چھڑی نہیں رہے جیسے range اگر زیرو سے لے کر مثال کہ ہم 100 تک ہے تو یہاں پہ بھی وہی ہوگی زیرو سے لے کر 100 تک ہوگی ہوگی بس ہم کیا کریں گے زیرو سے لے کر 100 تک چلتے رہیں گے اور ہر ایک ایک پوائنٹ کے بعد ایک ایک سیمپل لیتے رہیں گے تو آپ کا یہ signal جو لائنز میں بن گیا یہ discrete یہ continuous time سے discrete میں بدل جائے گا بس آپ سیمپلنگ کر لیں گے اوریجنل سیمپلنگ کی سیمپلنگ کرنے کا فارمولا بھی ہوتا جیسے اگر آپ میٹ لے بغرہ پر کوڈ بنایا آپ اگر ایک سائنس آرڈل سیگنل لے لیں ایسے کر کے اور اس کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو آپ n اپن ایف ایس میں چینج کر دیں آپ اگر اس کی سیمپلنگ فریکنسی فکس کر دیں کہ جیسے مثال کے طور پر سیمپلنگ فریکنسی 1 کلو ہرٹس کر دیں 1 کلو ہرٹس کا مطلب ہے کلو ایکسپننٹ 3 اور اگر آپ کلو ہرٹس یعنی کہ یہاں پہ ایکسپننٹ 3 رکھیں تو وہ اوپر جائے گا وہ جگہ ایکسپننٹ مائنس 3 مطلب ملی سیکنڈ کے بعد ایوی ملی سیکنڈ کے بعد ایک سیمپل لیا جائے گا مطلب بہت قریب قریب سیمپل ہوگا یہ ایسے تو بہت دور ہے اگر ملی سیکنڈ کے بعد اتنے قریب پر ہماری سمپل لے لیے جائیں گے اسے ملسیکنڈ کے بعد ہماری سمپل ہوگا سمپلنگ فریکونسی کے لیے ہوتی ہے کیونکہ تیم بیٹر کا اڑھٹا ہوتا ہے اس لئے یہ ہو گیا سمپلنگ آگئی آپ کو سمجھ میں اب اسی کے ساتھ ہمیں سوال دیکھ لیتا ہماری ہے کوششن انہوں نے گیوئنن کیا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ سیمپل دی اینالاوگ سگنل اور انالوگ سگنل انہوں نے یہ دیا ہوئے x سبسکرپٹ اے ٹی is equal to a cos 2 pi capital F T plus theta یہ سگنل انہوں نے ہمیں دیا ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اس کو سیمپل کر دیں گرا اور یہ کوئی انہوں نے ویسا سگنل نہیں دیا ہوئا ورنہ اس کی کچھ value ہوتی frequency ہوتی theta بھی face shift بھی ہوتا انہوں نے ہمیں پاس variables کی form میں دے دیا ہے تو اس کا answer بھی ہم variable کی form میں نکالیں گے تو اگر sampling کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی سا بھی سگنل دے دینا سیمپل کرنے کے لئے مثال کے طور پر جیسے ایک sinusoidal signal ہے cosine function ہے جس کی frequency f ہے capital F اس کی frequency ہے اس کو اپنے سیمپل کرنا ہے آپ کیا کریں گے یہاں پر اپنے کیا کراتا اپنے کیا کراتا independent variable کو جو یہاں T تھا اس کو اپنے n upon f سے change کر دیا تھا T کو پہلے anti کر دیں اور پھر anti کو n upon f سے کر دیں یہاں پھر direct یہ یاد کر لیں میں نے بھی یہ کروا ہے کہ T کو direct میں n upon f سے کر دیتا ہوں T کو direct n upon f سے کر دیتا ہوں یہ چیز میں نے آپ ایک بار mention بھی کر دیا تھا یہ ہی آپ نے پورا لکھنا ہے دوبارہ x of t کو sample کرنے کے بعد وہ x of n میں چلے جائے اگر discrete میں یہ analog تھا sample کرنے کے بعد وہ x of n میں چلے اگر discrete میں x of n is equal to a cos 2 pi f t plus theta ہے تو 2 pi f تو ایسے ہی آیا t کی جگہ آپ نے anti رکھ دیا t is equal to anti یہاں پہ mention کر کے small t کی جگہ آپ نے small n into capital T رکھ دیا where capital T is the time period اور sampling period جسے بھی آپ کہتے ہیں اور theta تو ایسے ہی آیا اور پھر کیا بولیں کیونکہ anti n upon f s کے برابر ہوتا ہے تو آپ anti کو n upon f s کر کے replace کر دیں تو یہ کیا کریں x of n is equal to a cos 2 pi ایسے ہی اتھارا اور یہ جو capital f تھا اس کو ہم اندر لے گئے n upon n t جو تھا t کی جگہ تو آپ نے 1 upon f s لکھ دیا تو یہ ہو گیا n upon f s اور اس capital f کو آپ اندر لے گئے تو یہ کچھ ایسا بن گیا n into f divided by f s n ہے آپ کے پاس independent variable x of n والا discrete والا یہ جو f ہے capital f یہ ہے frequency of this signal original frequency of this signal اور یہ جو ہے frequency یہ ہے sampling frequency sampling frequency سے یہ مراد ہے کہ یہ یہ signal کتنے کس sampling کیا frequency سے sample ہوگا یہ sample کرنے کے لئے بھی کوئی frequency چاہیے ہوگی نا کہ اس frequency کے signal سے یا پھر ہاں اس frequency سے signal سے آپ نے اس والے signal کو sample کرنا ہے تو اس signal کی کیا frequency ہوگی یہ sampling frequency ہوگی اور اس signal کی original frequency یہ capital f یہ آگیا اب یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے basic general کو sample کرنا ہے تو آپ کیا کریں independent variable کو t ہوگا اس کو n upon f s کر دیں بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا 2 pi f ابھی 2 pi f ہی ہے t کی جگہ بس آپ n upon f s ڈال دیا بس اور کچھ بھی نکر آئی آپ یہ sample ہو گیا اب آگے چھوٹی derivation ہے جو کہ میں f کے لئے drive کری ہے وہ کیا ہے the basic cosine function is یہ جو function آپ کے پر بن گیا تھا میں نے equation 1 کہہ دیا اور میں نے آگے بولا کہ the basic cosine function is now میں اس signal کو basic cosine function سے compare کرواؤں گا وہ کیوں کرواؤں رہا ہوں اب بتاتا ہوں basic cosine function کیا ہوتا a cos 2 pi f plus theta یہ ہوتا ہے na a cos 2 pi f cosine function ہوگا جس کا amplitude ہوگا a اس کی frequency 2 pi f theta اس کا phase shift ہوگا یہ general cosine signal sine signal کیا ہوتا a sine 2 pi plus theta وہ ہو جاتا یہ equation 1 بول دیا اس کو ہم نے equation 2 بول دیا جب ان دون equations compare کروائیں گے تو ہوگا کیا a سے a kade x of n x of n kade جائے cos kade 2 pi kade jائے theta se theta kade جائے کیا بچے گا آپ کے پاس بچے گا f is equal to capital f over f s آپ کے پاس یہ بچ جائے گا اور یہ جو چیز ہے پوری یہ کہلاتی ہے normalize frequency also called normalize frequency یہ small f ہے یہ اس والے function کا یہ کہلاتا normalize frequency اور normalize frequency کا formula بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی signal کی normalize frequency وہ ہوگی اس signal کی frequency کو آپ اس signal کی sampling frequency سے divide کر دیں تو جو answer آئے گا frequency کا وہ normalize frequency ہوگی آپ کو کبھی بھی بولیں کہ normalize frequency نکالو تو کیا کریں frequency کو آپ sampling frequency سے divide کر دیں normalize frequency ہے اس پہ ارو ڈال کے میں لکھا normalize frequency small f is equal to capital f divided by f capital f frequency of signal f sampling frequency ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس normalize frequency کا formula آگیا اب اس کو یاد رکھیں یہ کافی بار کام آگا یہ بالکل لائن تک ڈی ایس پی میں کام آتا رہ گا normalize frequency کیا ہوتی ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تو f کی form میں answer آ رہے ہیں یہ سارے hearts میں ہوں گے اب مثال کے طور پر وہ آپ سے بولیں in terms of units کو express کریں units کیا کہتے ہیں ان کے تو آپ کو معلوم ہے کہ capital f کیا تھا capital f تھی آپ کی analog signal کی frequency analog تھی اور analog signal کی frequency کو کیا لے کے چل لیتے میں پچھلی وڈیو میں بتایا تھا وہ چل لیتے ohm والا omega لے کے تو اگر آپ اس کی جگہ ohm لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اس کا unit لکھ رہے ہے اس کی جگہ ohm لکھ دیا divide کی sign ڈالی f f f کا آپ نے کیا ہوگی hertz ہوگی اور hertz کو آپ نے reverse کرا تو کیا ہو جائے گا capital t t کا الٹا f s بھی آپ نے پیچھے دیکھا تھا one upon t is equal to f s to f s کو reciprocal کریں گے تو t ہو جائے گا یہ ohm تھا fs کو الٹا کر آپ نے t آگیا تو یہ والا part ہو گیا ohm t omega t is equal to omega digital frequency والا اب جو normalized frequency آئی ہے آپ discrete frequency کو آپ کیا کہتے w frequency سے show کرتے تو in terms of unit بھی آپ اس والی چیز کو normalized frequency کو express کر سکتے as this term digital frequency omega is equal to analog frequency omega into time period ٹھیک ہے آج کا topic یہ ہی لنگ of analog signals انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ہم اپنی aliasing start کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سب سے بڑی بات سبسکرائب کریں اور اپنے ویڈیو ویڈیو سجیسٹنز کمنٹ باکس میں دیں شکریہ